بھئی آپ جو برزی بولتے جائے بکرہ تو صرف بے 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 آپ جو بھی سوال کرے گے اس کا جواب یہی ہوگا بے جو برزی بات کرلے اس کا جواب وہی ہوگا بے آپ جو برز بھی مشورہ باغ لے اس کا یہی مشورہ ہوگا بے تو آپ دیکھیں یہ جب سے سیاست میں آیا ہوا ہے بے بے کے علاوہ جو ہے اس کو اور کچھ نہیں آتا ہے تو یہ جو ہم نے اجازت دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کے یہ سوال کی طرف آتا ہوں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مذاقرات کے لیے کیوں پھر کہہ دیا ہے تو بات یہ ہے کہ شہبان شریف صاحب محترم ہمارے جو وزیر عاظم ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے بلکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوائے کھڑے ہونے کے اور بیٹھ لے کے یا پھر کال میں اگلی بار لے کے اور کوئی کام بھی لواء شریف کے پوچھے بغیر نہیں کرتا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی کچھ دن پہلے یہ کل ورسو چودری پرویز علائی صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف دو ہی شخصیات کی رہنمائی سے چلتی ہے ایک مولانا فضل رحمال صاحب اور دوسرا بیانوائی شریف صاحب مولانا صاحب وہ یہ رہنمائی یا رابری کی بات نہیں کر رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو لوگوں نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا ہے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں حبل ان کا لاغ میں دم کیا ہوا ہے حبل ان سے حکومت چینی ہے بیشہ کہ ان دو نیتری تر ہی تر ہی کیسے چینی ہے ان کی حکومت تو ابن نے نہیں چینی ہوا تو ابراہ من قان نے خود چین لیا ہے تو وہ ہمارے مخالف ہیں اس لئے وہ آئی جیک جیسے ہی لفظ استعمال کرے گا ہمارے لئے محمت والے لفظ تو استعمال نہیں کرے گا جیسے جب یہ عبرال خان کے مخالف تھے تو عبرال خان ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ اب سب کو معلوم ہے اب جو کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اب الفاظ محبت والے ہوتے ہیں سو ہم جو خود بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے تو اس میں اپنے لفظ جو ہے وہ ٹھیک استعمال کرتے ہیں یعنی موقع میں تبدیلی تو دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی بھی موقع میں تبدیلی آگئی پہلے آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ وزیراعظم کو اختیار آپ نے دے دیا دیکھیں فرید اگر آپ ہم اکیلی ہماری ذات سے پوچھیں کہ اس کرکٹ والے لڑکے کے ساتھ عمران خان صاحب اس کے ساتھ ہم مذاکرات مجھے اگر کوئی کہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے گے تو میں اپنے آپ کو گوگا ڈیکلیئر کر لوں گا مذاکرات نہیں کروں گا اگر ایسا وقت آ جائے کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ مجھے ذاتی طور پر مذاکرات کرنے پڑ جائے تو میں اپنی دار کے نیچے ٹینچر والی روی رکھ لوں گا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا میں کہہ دوں گا میری دار میں دار تھے میں نہیں کروں گا چلیں مولانا صاحب کوئی بھی ہے مذاکرات ہوں گے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا لیکن سیاست میں تو یہ چلتا ہے بعض چیز چلتی ہے ایسا بھی کیا کہ بات نہ کی جائے آپ ان کی ساری پرانی گفتگو اٹھا کے دیکھیں جس طرح کی انہوں نے سارے سیاسی کریئر میں گفتگو کی ہے اس طرح کی گفتگو کبھی سیاست میں ہوتی نہیں بلکل نہیں یہ تو ذاتیات میں ہوتا رہتی یہ تو ایسا یہ جو کرکٹ والا لڑکا ہے عمران خان سر او بہی او بہی ساری صاحب تمہیں کیا پاتا ہے کہ کس طرح مات کر لی یا کس طرح لے مولانا صاحب آپ نے کہا ہم نے حکومت چھینی ہے چھینی ہے آپ نے ملی نہیں آپ کو دیکھئے ہم نے تو آئینی طور پر وفاق سے حکومت لی ہے اس سے پرویز الہی صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں وہ اس نے خود شیدی ہے ان سے اوہ اچھا ملا وہ پرویز الہی صاحب جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ کے پھر رہے تھے خب وہ بچارے گھر سے نکل کے چک چک پہ بیش کے تو بزاک رات کے لیے اسی لڑکے نے یہ کرکٹ والے لڑکے نے خراب کیا تھا مولانا صاحب لاول بٹو زردانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ باتچیت ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں باتچیت کے دروازے پھلے رہنے چاہیے وہ آپ کے سے ملاقات کرنے آپ کے پاس بھی آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھو فرید بلاول بٹو زردانی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بڑے اقل والد اور بڑے زیرق سیاستدان ہے ان کی جو اٹھان ہے اٹھان اٹھان جو ہوتی ہے ایک جو اٹھان ہوتی ہے بہت زور دے رہے ہیں آپ آپ دیکھیں آپ یہ جو بوئنگ تیارہ ہوتا ہے اس کی اٹھان جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے اپ سکسٹین کی اٹھان ایسے ہوتی ہے چکے دیر ٹھان اور ہوتی ہے چوکے کے ہوتی ہے اللہ آپ کی خیر کر ویسے کرکٹ کی مثال لا دے کرکٹ کی مثالیں دے 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 کے اس کرکٹ والے لڑکے نے ملک کا بیڑا گھر کرنے کوئی خیر کرنے نہیں ساری ساری خاموس پیٹھو کوئی اور مثال دے آپ تو ماشاء اللہ غوری صاحب بڑے اقل ود آدمی ہے اور مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں دیکھیں یہ جو بلاو الموٹ و ذرداری ہے بھلے وہ بڑے اقل ود اور بڑے اچھے سیاستدال ہیں مگر اتنی ان کی عمر نہیں ہے جتنا ہمارا سیاست کا تجربہ ہے ہاں یہ بات تو ایسا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے تجربے کے بھلوٹے پر کر رہے ہیں جی جی تو یہ جو بلاو الموٹ و ذرداری صاحب کر رہے ہیں بات سیاست میں تو ایسے ہی چلتا ہے اور یہی بات ہونی چاہیے سیاست میں دروازے بدلے ہی کرنے چاہیے مذاقرات کے بات چیز کے دروازے کلے رکھنے چاہیے بلکل مگر کوئی ایسا شخص جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب سیاست کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو آپ مذاقرات کے لیے جاتے ہیں آپ کا ایک پیر دروازے کے اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے اور وہ شخص چلاق آدمی اندر سے زور سے دروازہ آپ کے ناک پر بار دیتا ہے ایسے شخص کی طرف جانا بے وقوف ہی ہوتی ہے باہی 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 لیکن مولاند صاحب اگر آپ اپنی زد پر آڑے رہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز اس زد پر آڑے رہتے ہیں جس سے تو ملک کا نقصان ہوگا اور آپ لاکھ انکار کریں عمران خان تو اس وقت ملکی سیاست کا مہور بن چکے ہیں پھر تم کو پتا چلے ثابردار اس طرح کی بات آئدہ کی تو ہے مولاند صاحب غصے میں آگئے آپ یہ فری سٹائل شو ہے یہ وہ والا جولی جو تم اقل اور شعور کے تحت کرتے تھے اس میں یہ بھی پوٹ پوٹی پہ لگ سکتا مولانا صاحب اس میں بھی چل جاتے تھے سر رکھ دیجئے ہمارا سٹ خراب ہو جائے گا ہاتھ ہو گئی ہے کون سا وہ مہور مرکز بنایا ہے سیاست کا جوٹ کا پولندہ لیکن مولانا آپ کی بدعوہ لگ گئی پی ٹی کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم میں آپس میں دنگا مشتی ہو رہے ہیں یہ ابھی تو صرف دنگا دنگا ہوا ہے مشتی تو ابھی شروع ہو رہی ہے کہ اس کو ذرا آگیا آگے جا کے پتا چلے گا اپنی آپ کو اقام سمجھ رہا ہے ابھی جب اس کے پروں کے اوپر سیاست کا پانی پڑھا پار اس کے گیلے ہو کے تو جب زود گئے اور پھر یہ اقام کی جگہ کوا لگنا شروع ہو جائے گا پھر اس کو پتا چلے گا سیاست کیا ہوتی ہے